وہاں خیر و معین ایک سو تریسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والآقبت لآہل التقوى والیقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ محمد سمت صلات و سلام علی اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مومنین و مومنات المہدی سنٹر پروکرین نیو یورک میں چودہ سو چونتیس ہجری کے شعبان المعظم کے آخری اتوار کے روح فضائلِ رمضان کے عنوان پر آج درسِ قرآن و حدیث ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ آج کے درس میں سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آج کے درس میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کی آمد آمد ہے رمضان کے فضائل و اعمال کیا ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے جیسا کہ احادیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے شہر و رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان رمضہ یرمزو جلانے کو کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے لہنر رمضان یرمزو اس لیے کہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تمہارے لئے یہ روزیں فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی اللذین من قبلکم ایسا کہ سابقہ لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں اکثر تراجم قرآن میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ روزیں سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے حالانکہ یہ درست نہیں ہے درست یہ ہے کہ سابقہ انبیاء پر روزیں فرض تھے امتوں کے لئے سنت یہ عزت اللہ نے صرف امت محمد کو دی ہے کہ جو کرم انبیاء پر کرتا تھا وہ امت رسول پر کرنے لگا لعلکم تتقون میں بتایا کہ پرپز آف روزہ یہ ہے کہ تم متقی ہوگا تقوی پرپز آف اصل حدف یہ ہے کہ انسان روزے کے ذریعے باتقوی ہوگا ایاماً معدودات یہ چند گنے چنے دن ہیں یعنی انتیس یا تیس فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامٍ اُخَرْ اسے چاہیے کہ وہ دن پورے کرے بعد میں روزے رکھ لے وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ جو مریض ہوں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک فدیہ مدھ ایک فقیر کو کھانا کھلائیں فَمَنْ تَتَوَّا خَيْرًا فَوَ خَيْرُ اللَّهِ جو خیر کے لیے اطاعت کرے گا ارادہ کرے گا وہ خیر اسی کے لیے ہوگی وَعَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہیں شہر رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے خُدَلْ لِلنَّاس وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اور اس میں کھل ہم کھلہ نشانیاں ہیں ہدایت و فرقان فرقان حق و باطل کے درمیان تمیز کا نام فَمَنْ شَاہِدَ مِنْكُمُ شَارَ فَلْيَسُمُوا بس جو بھی تم میں سے روزہ رکھے جو بھی تم میں سے چاند دیکھے فَلْيَسُمُوا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے شہر کا لفظ اس لیے کہا کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ خود چاند دیکھے فَمَنْ شَاہِدَ مِنْكُمُ شَارَ جس کو اطلاع مل جائے کہ مہینہ رمضان کا آگیا فَلْيَسُمُوا تو وہ روزہ وَمَنْ كَانَ مَرِيزًا أَوْا لَا سَفَرٍ فَعْدَتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ پھر ریپیٹ کیا جو مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ باقی دنوں میں روزہ رکھے گا روزے کے دوران واجب روزوں میں روزہ نہیں رکھے امساق کر سکتا ہے کہ آپ کا دل چاہا آپ نے کہا میں مریض ہوں مگر میں کچھ کھاؤں پی ہوں گا نہیں جب تک کہ میں مرنے کے قریب نہ ہوں کوئی ہری نہیں یہ جائز ہے بیماری میں اضافہ نہ ہو مرض میں اضافہ نہ ہو یا سفر میں ہوں میں احترام رمضان کروں کوئی ہری نہیں مگر نیت روزہ سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ ہم نے اطاعت پروردگار کرنی ہے اپنی اطاعت نہیں کرنی اپنے اندر کو نہیں ماننا اللہ کے حکم کو ماننا ہے اللہ تمہارے لئے آسان ارادہ کرتا ہے اللہ تمہیں سختی نہیں دینا چاہے ورنہ سختی ہوتی تو کہتا سفر میں بھی رکھو مریض ہو تو بھی جب تک مرو نہیں نماز کے لئے تو یہی کہا رہے مریض ہو تو بھی پڑھو سفر میں ہو تو بھی پڑھو چار رکتی دو رکتی ہو جاتی ہے پڑھی تو جاتی ہے تو اگر اللہ چاہتا تو یہ فرما دیتا ہے اگر اللہ نے نہیں چاہتا بلے تکمل العدتا اور یہ ہے کہ آپ نے انتیس یا تیس دن پورے ضرور کرنے بلے تکبر اللہ علامہ حداکم اور اس لئے اللہ کی بڑائی بیان کرو علامہ حداکم ولا علکم تشکرون اور اس لئے بھی اللہ کی ذات نے تمہارے لئے یہ چھوٹ دی ہے کہ تم اللہ کا شکریہ رمضان کے احکام رمضان کے فضائل رمضان کے اعمال رمضان کے آداب رمضان کا استقبال رمضان کی برکتیں رمضان کی نعمتیں رمضان کی کرامتیں یہ خود موضوعات ہیں ایک ایک موضوع پر سیر حاصل روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے ہم نے یہ تہہ کیا کہ کیونکہ دو دن بعد رمضان آنے والا تو آخری جو ہمارا سلسلہ ہے درس قرآن کا ہر سنڈے سورہ یاسین چل رہی تھی دو سو باون نمبر درس آج ہونا تھا تو ہم نے کہا اس کو ہم رمضان کے بعد کر لیں گے آج ہم رمضان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی گفتگو اس پیرائے میں داخل ہو رہی ہے کہ حضور کریم نے آخری جمعہ شعبان ایک خطبہ دیا جس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ اس خطبہ شعبانیہ کے چند اختباسات آپ ملازم فرما لیجئے اس میں آپ کو فضائل رمضان نظر آ جائے گی آپ نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو قد اقبلہ علیکم شہر اللہ بالبرکت اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا برکت لے کر ورحمت والمغفرت رحمت لے کر اور مغفرت لے کر شہرن ہو وعند اللہ افضل الشہور یہ ایسا مہینہ ہے تو تمام مہینوں سے افضل وعیامہ افضل الائیام وليالی افضل اللیالی وصاعاتہ افضل اس کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے بہتر اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے بہتر اس کے گھنٹیں باقی مہینوں کے گھنٹوں سے بہتر یہ ایسا مہینہ ہے کہ تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ بندہ آپ کو بلاتا ہے بیٹے کی شادی کی تقریب میں آئیے برثین ایورسٹی میں آئیے دعوت میں آئیے اگر پیسے والا بلالے تو آپ پھولے نہیں سماتے کائنات کا خالق بلا رہا ہے کہ انتیس تیس دن میرے مہمان بن لیں میں تمہارا میز بان وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ آَحْلِ كَرَامَتِ اللَّهِ اس مہینے میں اللہ تمہیں صاحبِ کرامت بنا رہا ہے تم صاحبِ کرامت بننے جا رہے ہو انفاسو کم فیہِ تسبیح اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے جتنے سانس لوگے سمجھو اتنی تسبیح پڑھتا ہے وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عَبَادَةِ اس میں سو جانا عبادت کا ثواب ہے سوتے رہو گے اللہ عبادت کا ثواب انعیت فرماتا رہے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاُكُمْ فِيهِ مُستجاب اس مہینے میں عمل تمہارے قبول ہیں اور دعائیں تمہاری مُستجاب فَسَعَرُ اللَّهِ رَبَّكُمْ بِنِيَاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ تَاحِرَةٍ اللہ سے طلب کرو سوال کرو سچی نیتوں کے ساتھ پاک دلوں کے ساتھ کیا طلب کرو اَيُّ وَفِّقَكُمْ کہ تمہیں اللہ توفیق دے لِسِّيَامِهِ وَتِلَاوَتِ كِتَابِهِ روزہ رکھنے کی اور کتاب کی تلاوت کی فَإِنَّ شَقِيَمَنْ خُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَ الشَّهْرِ الْعَظِيمِ بدبخت ہے وہ انسان جو اس عظیم مہینے میں مغفرت طلب نہ کرسے حضور الرحمن شاہد فَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَتَشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَتِهِ وَعَتَشَةُ رمضان کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کر دیں وَتَصَدَّقُوا عَلَا فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاقِينِكُمْ اور صدقہ دو فقیروں کو مسکینوں کو وَبَقِّرُوا كِبَارَكُمْ اور احترام کرو بڑوں کا وَرَحَمُوا صِغَارَكُمْ اور رحم کرو چھوٹوں پر وَسِلُوا رَحَامَكُمْ اور صِلَ رحمی کرو وَحْفِظُوا الْسِنَتَكُمْ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو وَغُزُوا امَّا لَا يَحِلُّ النَّذَرُ الْاِلَيَهِ اَبْصَارَكُمْ اَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعِ الْاِسْمَاعَكُمْ کانوں کو بھی حرام سننے سے کنٹرول میں رکھو آنکھوں کو بھی حرام دیکھنے سے کنٹرول میں رکھو وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَعْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَعْتَامِكُمْ تم لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تمہارے یتیموں پر اللہ رحم کرو وَتُوبُوا الْاَلَّهِ اللہ کی طرف توبہ طلب کرو مِن ظُلُوبِكُمْ گُنَاہُسِ وَرْفَعُ اللَّهَ اَيْدِيَكُمْ بِالدْدُعَائِ فِي أَوْقَاتِ سَلَوَاتِكُمْ جب نمازوں کے وقت آجائے رمضان میں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ماتا کیوں؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ بہترین وقت ہوتا ہے نماز کے وقت جب دعا قبول يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَتِ إِلَى عِبَادِهِ اللہ اوقاتِ نماز میں اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر کرتا ہے وَيُجِيبُهُمْ اِذَا نَا جَوْا اور جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں وَيُلَبِّيْهِمْ اِذَا نَا دَو اور جب وہ پکارتے ہیں بلاتے ہیں اللہ کو تو وہ لبیک کہتا ہے دو موقع ہوتے ہیں جب اللہ میزبان ہوتا ہے بندہ میمان زمانی طور پر رمضان میں مکانی طور پر حج میں موسمِ حج مگر فرق یہ ہے حج میں حاجی اللہ کو لبیک کہتا ہے رمضان میں اللہ بندے کو لبیک وَيَسْتَجِيبُ الْهُمْ اِذَا دَعُونَ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے اے لوگو تمہارے نفس مرہون ہے تمہارے اعمال کے ذریعے فَفَقُّهَا بِسْتِغْفَارِكُمْ بس انہیں ان نفسوں کو قید سے جو اعمال کی قید میں یہ ارسٹ ہیں چھڑوالو بِسْتِغْفَارِكُمْ اَسْتِغْفَارِكُمْ وَزُهُورَكُمْ سَقِيلَةٌ اور تمہاری پشتیں سقیل ہیں مِنْ اَوْزَارِكُمْ تمہارے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے فَخَفِّفُواْنْهَا بِطُولِ سجو دیکھو پس انہیں لمبے لمبے سجدے کر کے اپنی پشتوں کو سبک کر لیں لائٹ کر لیں وَعْلَمُوْ جَانْ لُوْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّا ذِكْرُهُ اَقْسَمَ بِعِزَّتِهُ اللہ نے قسم کھائی ہے اپنی عزت کی اِنَّ اِنَّ اللَّهَ جَلَّا ذِكْرُهُ اَقْسَمَ بِعِزَّتِهُ اللہ نے قسم کھائی ہے اپنی ذات کی اللہ يُعَذِّبَ الْمُسَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ کہ نہ تو نمازیوں کو عذاب کرے گا نہ سجدے والوں کو عذاب وَاللَّهَ يَرَوْعَهُمْ بِنَّارِ يَوْمَلْ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِ اَيُّهَا النَّاس بڑی فضیلت ہے یہ نمزان کی مَنْ اَفْتَرَ مِنْكُمْ سَائِمًا مُؤْمِنًا فِي هَازَ الشَّحْرِ جو اس مہینے میں ایک مومن کا روزہ کھلوائے گا قَانَ لَهُ بِذَالِكَ اِنْدَ اللَّهِ اِتْقُ رَقَضَتِ گوئے اللہ کے نزیق اس کا سواب یہ ہے کہ گوئے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا وَمَغْفِرَةُ لِمَا مَدَا مِنْ ذُنُوبِهِ اور اس کے سارے سابقہ گناہ مَافْ کر دیا ایک روزہ افتار کرانے کی وجہ سے سارے گناہ سابقہ مَافْ کر دیا اَيُّهَا النَّاسِ مَنْ اَفْتَرَ مِنْكُمْ سَائِمًا مُؤْمِنًا فِي هَازَ الشَّحْرِ قَانَ لَهُ بِذَالِكَ عِنْدَ اللَّهِ اِتْقُ رَقَبَتٍ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَزَا مِنْ ذُنُوبِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْسَ قُلْ لَوْنَا نَقْدِرُ عَلَىٰ ذَالِكَ کہا گئے اللہ کے رسول ہم سب تو یہ کام کر نہیں سکتے کہ روزہ کی افتاری کرائیں ہنشاءاللہ آج بہانے بنانے والے نہیں حضور کے دور میں بھی بڑے بہانے بنتا ہوں امریکہ میں آگئے امریکن نیشنل ہوگئے یہاں سے ختلوں کے مقدموں کے لیے لاکھوں ہزاروں بیج رہے ہیں افتاری کے لیے پائنسو ڈالر بات کی جائے تو نخرے کرے گا اس زمانے میں بھی یہی حساب کہ سارے تو روزہ افتار نہیں کرا سکتے وَلَيْسَ قُلْ لُنَا نَقْدِرُ عَلَىٰ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اِتَّقُ النَّارِ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَتِينَ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہے خجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے خجور کا ایک ٹکڑا دے کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ پوری خجور بھی نہیں اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْ نِيَاتِ نیتیں چیک ہو رہی ہیں قوانٹیٹی کی کوئی قدر نہیں ہمارے نزدیک تو قوالٹی کی قدر تو مگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا خجور کا دے دو افتار کے لیے تو سارے سابقہ گناہ ہم معاف کر دیں گے اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھیں گے ایک اور حدیث میں تیس غلام آزاد کرنے کا ثواب اتقن ناروالو شربت منما حضور نے فرمایا کہ جہنم سے بچو اگرچہ ایک گھونٹ پانی کا دیکھ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت بری منٹیلٹی ہے لوگوں کی کھانا کھانے کے بعد افتار کے بعد سب چلے جائیں گے فرشتے آئیں آ کر جھاڑو دیں فرشتے آئیں آ کر برطن دیں کل میں نیچے گیا تھا برطنوں کی بدبو آ رہی تھی ہماری عورتوں کا کام ہے صرف یہاں آ کر پروگرام کرنا اور سنٹر کو گندہ کر کے چلا جانا ہمارے مردوں کا کام ہے صرف آنا گندہ کر کے سنٹر کو چلے جانا جتنا جتنا اللہ کے گھر کو گندہ رکھیں گے اتنا اللہ زندگی کو گندہ کرے گا جتنا اللہ کے گھر کے ساتھ پولیٹکس کہہ لیں گے اتنا اللہ تعالی زندگی میں پولیٹکس کھلوائے گا یہ اپنی بات نہیں آل موس ہر جگہ کا یہی حال ہے بدقسمتی سے چوہے پھر رہے ہیں سنٹروں کے اندر اس لیے کہ ہوش نہیں ہے لوگوں کو اللہ کے گھر کو ساف کرنے کا وقت نہیں ہے عموماً میں دیکھتا ہوں کہ پروگرام ختم ہوا اور لوگ ماشاءاللہ جو آقا ہیں وہ چلے گئے بس ہم جیسے کوئی غلام رہ جاتے ہیں جن کو جارو دے گا ہے ہمارے آقا فورم چلے جاتے ہیں اللہ تعالی حدایت فرمائے یہی درس آج ہے اور اگر یہ درس کامیاب ہو جائے تو سمجھے انسان کے اندر چینج آنی چاہیے تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے صاف ستھرا پاک صاف رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے ایوہن ناس و من حسنا منکم لوگو حضور نے فرمایا جو رمضان کے اندر خوش اخلاق ہوگا کیونکہ میں ریکھتا ہوں رمضان میں بد اخلاقی عام ہو جاتی ہے اکثر لوگ لڑائی کے لیے رمضان کے لیے تلے ہوتے کہ مسجد میں جائیں گے تو لڑائی کریں گے جگڑا کریں گے حضور کو علم تھا اس بات فرمایا خوش اخلاق رہو جو خوش اخلاق ہوگا رمضان میں پلے سرات پر برقرفتاری کے ساتھ گزر جائیں گے یوم تزلو فیہ الاقدام جس دن لوگوں کے قدم دگبگا رہے ہوں گے اس دن رمضان میں خوش اخلاقی رکھنے والے کے قدم برقرفتاری کی طرح چلے گے ومن خفف فیہ منکم اما ملکت یمینہو خفف اللہ علیہ حسابہ جو اپنے سے ما تحت پر سختی نہ کرے رمضان میں اللہ قیامت میں اس کے حساب میں سختی نہیں بی بی بچوں پر غصہ نہ کریں امپلائز پر غصہ نہ کریں بھائی بہنوں پر غصہ نہ کریں رشتہ داروں پر تو اللہ تعالیٰ وہاں غصہ نہیں کرے گا جو رمضان کے اندر اپنے شر پر کنٹرول کرے گا شر تو ہوتا ہے روزوں میں بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ روزوں میں بندہ کوئی فرشتہ بن جاتا ہے ماں رمضان میں بھی بڑا شر ہوتا ہے رمضان میں قتل ہوتے ہیں ہمارے نانا تھے وہ آٹھ رمضان کو بیچارے قتل ہو مسجد کے دروازے پہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ شر ختم نہیں ہوتا رمضان رمضان میں شر ہوتا ہے شر آرپ ہوتا ہے حضور فرمارا ہے اپنے شر کو روک دو رمضان میں اگر تم نے اپنا شر روک دیا بندے خود شیطان ہیں شیطان ارسٹ ہوتا ہے بندے تو ارسٹ نہیں ہوتا بندے خود شیطان کے باپ ہیں ہم نے تو ویسے ایسے شیطان دیکھے ہیں کہ شیطان ہم سے پناہ بانگ جائے ایسے ایسے فراری ہے اللہ تعالی محفوظ ہے نہیں شیطان شیطان بڑھا ہے یہ صحیح شیطان یہ صحیح شیطان میں نے بتایا تھا نا کہ چوراسی سال کا بڑھا مر رہا تھا اس نے مجھے بلائے آپ وسیعت لکھیں شادی کیا گانا پارٹی وہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ ایک حسرت رہ گئی حضور کہ ایک گانا پارٹی ہو جائے اتنی محلت اللہ دے میں نے کہا خوف خدا کر پتہ نہیں میرے باہر نکلتے مر جائے گا وہی ہوا ابھی ہسپتال میں تھا میں کہ وہ مر گیا مگر آخری شیطان کی آخری خواہش بھی یہی ہے کہ چند لوگوں کو میں گناہ میں مبتلا کرا دیتا ہوں جو اپنے شر کو رمضان میں روک دے اللہ اپنے غصے کو قیامت کے دن اس سے روک دے شرط ہے ومن اکرم فی یتیمن اکرمہ اللہ یوم یلقا جو رمضان میں یتیم کا احترام کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا احترام کرے گا ومن وصل فی رحمہ وصلہ اللہ برحمت یوم یلقا جو اپنے رشتداروں پر رمضان میں رحم کرے گا یعنی صلح رحمی کرے گا اللہ قیامت میں اس پر رحم کرے گا وہ کیا تھا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر صحیح بتائیں خدا مہربان ہوگا عرش بری تم پر نہیں خدا مہربان ہوگا عرش بری ومن تتوا فیہ بسلواتن کتب اللہ لہو براتم من اللہ جو شخص احتمام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن واجب کر دے گا اپنے اوپر کہ میں خدا واجب کرتا ہوں اپنے اوپر کہ اس بندے کو جہنم میں نہیں جلا لیجئے بندہ کیا اللہ پہ واجب ہے احتمام سے پڑھیں ایسے نہ پڑھیں جیسے ہمارے ہاں پڑھتے ہیں کہ جو بجارہ مولانا کوئی لمبی صورت پڑھ لے تو اس کے خلاف بقیدہ ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو نکالو کوئی دعا بیچارہ کوئی لمبی پڑھ لے تھوڑی سی کوئی اس کے خلاف بقیدہ ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو نکالو یعنی ذکر ویسے غیبتوں میں ویسے شادیوں میں چھے چھے گھنٹے لا یانی گفتگو کرتے رہے ادھر ایک منٹ کوئی بیچارہ مولانا نماز میں لمبا کر دے تو باہر جا کے غیبتیں شروع کر دے اس لیے کہ ذکر الہی میں مزہ ہی ہے ذکر خدا میں لطفی نہیں رہا چاہتے نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر وہ چاہتے نہیں ہیں ہمارے سنی بھائیوں سے سکھیے حالانکہ چیز غلط ہے ان کی وہ جو ترابی ہے حضور نے تو کوئی نہیں ترابی پڑھی پڑھائی مگر ایک چیز غلط ہے مگر ان کا عمل بہت اپریشیٹیڈ ہے کہ جس کو انہوں نے کچھ سمجھا ہے اس پر بلکل وہ چل رہے ہیں کیا میں دوسرے لفظوں میں پلڑ کے جملہ کہوں گا ہمارے شیعہ بھائی بہنوں کو اوبر کانفیڈنس کی بجائے سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے ان خلیفاؤں اور حاکموں کی سو فیصد فالوئنگ کر لی ہے جو ان کی نظر میں ہیں اور ہم نے جو اللہ کی نظر میں خلیفہ ہیں ان کی پچاس فیصد فالوئنگ بھی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں بہت بڑی سازش ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ہمارے شیعہ مذہب کے ساتھ بہت بڑی سازش ہے یہ بدنصیبی ہے دیکھیں سب کو بتا ہے آج کے درس کا آپ دائم آئے ہوتلوں میں چلے جائیں یہ شیعہ قوم وہاں کھانے کھا رہی ہوگی اس ٹائم کے مگر درس قرآن میں آنے سے تخلیف ہو رہی ہے یہ بھی معلوم ہے کہ دو دن بعد نمضان آ رہا ہے کوئی نے کوئی بھلائی کی بات بھی بتائی جائے کوئی پیسہ بھی نہیں مانگا جا رہا ہے مگر آنے کو تیار نہیں ہے اور یہ ماشاءاللہ بارہ سال سے نہ مائک ٹھیک ہوا الحمدللہ بارہ سال سے آج پورے بارہ سال کے بعد مائک پھر بھی خراب اور میں نے کہا تھا زفر شاہ بیٹھے ہوئے کہ اس سنڈر کا مائک کبھی ٹھیک نہیں ہوگا بارہ سال سے تو نہیں ہوا اب اللہ تعالیٰ ہی آگے ٹھیک کرے گا ہاں ہو گئے نا ابھی کا قصور ہے نا سالہ وَمَنْ أَدَّا فِيهِ فَرِيزَةً جو ایک فریضہ ادا کرے قَانَ لَهُ سَبَابُ مَنْ أَدَّا سَبْعِينَ فَرِيزَةً اصل میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پہلے میں نہیں مانتا تھا اب مان گیا ہوں کہ گھر کی مرگی دا برابر ہوتی ہے آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس بات کو آج مان گیا ہوں میری ناقدری اس لیے ہے کہ میں نے کوئی ناز نخرا نہیں کرنی میں دیکھوں اب خوئی والے مائک خراب رکھے پہلی رمضان یا ادارہ جعفریہ والے ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے مائک خراب کیا تو ہماری خیر نہیں ہے یہاں اس لیے کہ کچھ کہنا نہیں لہذا ٹھیک ہے مولانا ہی نے جھاڑو دینا ہے مولانا نے ہی باتھروم ساکھ کرنے ہے مولانا ہی بائک ٹھیک کریں مولانا ہی سب کچھ کریں تو صاحب ہے جب مولانا نے سب کچھ کرنا ہے ہم تو ہماری کیا ذمہ داری ہے ٹھیک ہے مولانا ہی کریں بدنامی ہوگی تو مولانا کی ہوگی نہ ہماری تھوڑی ہو کہ مولانا کا سنت ہو کیوں شاید اسی وجہ سے تو یہ مہربانی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ومن ادا فیہ فریضتا جو ایک فریضت ادا کرے گا رمضان میں گویا اس نے ستر فریضت ادا کیا غیر رمضان ایک زہر پڑھ لی ستر کا سوا ایک عصر پڑھ لی ستر کا سوا ایک فجر پڑھ لی ستر کا سوا ایک مغرب پڑھ ہی ستر کا سوا ایک افتاری کی ستر افتاریوں کا سوا فریضتا جو بھی ہوگا ایک فریضتا ستر کے برابر فی ما سواہ من الشہو ومن اکثر فیہ من السلوات علیہ سقل اللہمی ذانہو یوم یخفف الموازین تخف الموازین جس دن لوگوں کے نامہائے اعمال سبک ہوں گے اس دن اس بندے کا نامہ اعمال سقیل ہوگا جو مجھ محمد پر رمضان میں کسرت سے درود ومن اکثر فیہ من السلوات علیہ سقل اللہمی ذانہو یوم تخف الموازین ومن تلا فیہ آیتم من القرآن جو ایک آیت قرآن کی پڑھے کانا لہو اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہو اسے ایک آیت کا سواب ختم قرآن کا سواب لے باقی مہینوں میں ختم کرنے کا سواب رمضان میں صرف ایک آیت کا سواب اس ختم قرآن کے بناتے ہیں کتنی آیتیں ہیں آہاں قرآن نہیں صحیح بتائیں یہ تو غلط ہے یہ تو غلط مشہور ہے چھے ہزار چھے سو چھے سر تو غلط مشہور ہے صحیح کونسی ہے بتایا تھا کتنے بتائیں چھے ہزار تین سو تنسید دیکھیں بتائیں دیکھیں بہرحال چھے ہزار سے زیادہ ختم قرآن کا سواب مل جائے گا اگر آپ ایک ختم قرآن کا اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں ختم قرآن کا سواب لکھیں ایوہ الناس اِنَّا بُوابَ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَتُن فَاسْعَرُ اللَّهِ رَبَّكُمْ أَنْ لَا يَغْلِقَهَا أَنْكُمْ لوگو رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیئے گئے اللہ سے دعا کرو کہ غیرِ رمضان میں وہ تمہارے لیے بند نہ کر دیں وَأَبْوَابَ الْنَارِ مُغْلَقَتُون فَاسْعَرُ اللَّهِ رَبَّكُمْ أَنْ لَا يَفْتَحَحَا عَلَيْكُمْ اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے رمضان میں اللہ سے دعا کرو غیرِ رمضان میں کھول نہ دیں وَالشَّيَاتِينَ مَغْلُولَتُون یہ ہے وہ بات شیعاتین اریسٹ کر دیئے گا شیطان سارے کے سارے قید ہوگا جتنے جنوں والے شیطان ہیں وہ قید ہوگا انسانوں والے قید سے آزاد ہوگا وہ شرارتے کرنے کے لیے پھریں گے ہر جو جنوں والے شیطان ہیں وہ قید ہوگا فَاسْعَلُ اللَّهِ رَبَّكُمْ لَا يُسَلِّتَهَا عَلَيْكُمْ اللہ سے مانگو دعا کہ ان شیطانوں کو ریستر دیئر میں تم پر مسلط یہ چند اختباسات ہیں خطبہ شعبان جا اب ایک حدیث شریف ذرا اور سن لیں فَضَائِلِ رَمَضَان تھک تو نہیں گئے حدیث سنی حضور نے فرمایا اِنَّمَنْ تَمَسَّقَ فِي شَهْرِ رَمَضَان بِسِتْتِ خِسَالٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ زُنُوبَ یہ تو چھے ایسی خصلتیں حضور نے بیان کی جامع الاخبار سے یہ روایت بیان کر رہا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں چھے کام کر لے اللہ اس کی بخشش کی گارنٹی دیتا رمضان میں ہی بندہ ماں پھر کون کون سے نمبر ایک ایحفظ الدین اپنے دین کی حفاظت کر لے یہ بڑا مشکل کام دین دین کیا سیکیورٹی گارڈ بننا بڑا مشکل اب یہ چند دن پہلے کی بات ہے ہم قبرستان میں گئے تھے بڑی نیتنیتی سے دور سے سفر کر کے رات بھر کی ڈرائیو کر کے پہنچے اور وہاں گئے تو سوائے غیبت کے گچھ رہی سنا قبرستان غیبت ہی غیبت یہ ہوتا ہے دین کی بربادی گئے ہیں میت دفنہ نے آئے ہیں اپنے عمال ضائع کراتے یہ تو حفاظت ہے دین دین کی حفاظت نمبر ایک وَيَسُونَ نَفْسَهُ اور اپنے نفس کو آلودگی سے پاک کر لے وَيَسِلَ رَحِمَهُ سِلَ رَحْمِهُ وَلَا يُعْزِي جَارَهُ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے وَيَرَعَا اِخْوَانَهُ اور اپنے بھائی بہنوں کی ریایت کرے وَيَخْضَنَ لِسَانَهُ اور اپنی زبان کو یاوہ گوئی سے بچائے رکھے یہ چھے کام جو کر لے اللہ کہتا ہے گارنٹی سے وہ ماف ہو گیا وَأَمَّ سِيَا مُفَلَا يَعْلَمُ سَوَابَ عَامِلِهِ اِلَّا اللَّهُ حضور نے فرمایا کہ ہر نیکی کے ثواب کی میرمنٹ دنیا میں ہے سمجھ گئے نا نماز پڑھو تجھے ثواب ہوگا مسجدیں حرام میں پڑھ لو تو ایک لاکھ کے برابر ہوگا میرمنٹ ہے عجیب حدیث ہے فرمایا ہر عمل کی میرمنٹ بندوں کے پاس ہے روزے کا معیار اور ثواب صرف اللہ بندے کو معلوم ہی نہیں کہ روزے کا ثواب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث ہے اسامولی واہنا اجزا بہی روزہ ہے میرے لیے اور میں خود اس بندے کا ہو جاتا ہوں جو روزہ رکھ لے یعنی کوئی شہر روزہ دار کا عجر دے نہیں سکتی اس لیے میں خدا اس بندے کا ہو جاتا ہوں جو روزہ رکھ لے روزہ دار کا کیا مقام ایک حدیث شریف اور سننے ما من مومنن یسوم شہر رمضان احتسابا اللہ اوجب اللہ تبارک و تعالی کوئی مومن ایسا نہیں جو رمضان کے روزے رکھے مگر اللہ پر واجب نہ ہو جائے سب اخصال سات چیزیں آپ روزہ رکھیں اللہ پر سات کام واجب ہو جائے آپ پر تو روزہ واجب ہے اللہ پر سات کام واجب ہو جائے کون کون سے اولوہا یزوب الحرام من جسد حرام جتنا کھایا ہوگا اس رمضان سے پہلے وہ سارا کا سارا بدن سے نکال دیں اللہ پر واجب ہے کہ نکال دے اللہ سارا حرام اس بندے کے بدن سے جو روزے رکھے رمضان ابھی آپ رمضان میں تو نہ سوچیں یعنی یہ فکر نہ رکھیں اب یہ اس فکر رکھیں کہ اب تک حرام کھایا ایسے سب نے ہی کھایا کوئی شخصی ایسا ہوگا خاص طور پر جو امریکہ میں نینے والے ہیں وہ تو سب ہی کھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں آئی کسی نہ کسی طرح کسی آ جاتے ہیں جب مسجدوں میں تبرک لانے والے یہ کہیں کہ اگر حرام چاہیے تو پائنسو لگیں گے حلال چاہیے تو پائنسو لگیں گے حرام چاہیے تو دھائیسو لگیں گے مسجدوں اور سنڈروں میں ایسا حرام بلک میں دیا جاتا ہے اہو تو پھر اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ حلال ہے کئی بندے ایسے ہیں جو ڈال یا سبزی تو کھائی نہیں سکتے گوشت خور ہے کھائی نہیں سکتے ان کو دے دیں سبزی تو ان کو ایسے جیسے گالی دے دی ہو بگڑ رہے ہیں مولا علی نے فرمایا تھا کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کے گوشت کے قبرستان نہ بناو سب سے زیادہ ہماری مولا علی کی قومی بنا رہے ہیں ہمارے نیاز کا رواج ہی نہیں ہے کوئی چنے لے کر آ جائے تو اگلے جمعے میں لوگ ہی کم آ جائے ہیں یا کوئی نیاز میں اگر ڈال لے آئے تو یہ تو اس کی تو گت لگ جائے گی کہ نیاز میں ڈال دی ہے ہاں تو مردے چرے رونے چاہیے تھے دیکھ لیا آپ کس طرح مولا کی قوم مولا کے فرمان پر عمل کر رہی ہے یزوب الحرام من جسد دوسری یقرب من رحمت اللہ عز و جل یقرب من رحمت اللہ عز و جل وہ بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے اللہ اسے رحمت کے قریب کر دے جو بندہ روزہ رکھتا ہے تیسری یقونو قد کفر خطیعت آدم ابھی ہے اللہ روزہ دار کے روزے کو اس کے باپ آدم کے لیے کفارے کے طور پر شمار کر لیتا ہے بتایا نا آدم علیہ السلام نے جو دانے گندم کھایا ان کے بدن میں کتنے دن رہا یاد ہے کسی تیس دن اس لیے تیس ہو جاتا ہے ہاں اس کا اثر تیس دن رہا کسی لیے تو کہا جاتا ہے چالیس چلہ کاتو چلہ اس لیے تو ہوتا ہے کہ تیس دن تو کم اثر رہتا ہے چلہ کاتو کے یقین ہو جائے کہ وہ سب ختم ہو چلہ کاتو چلہ کتا ہے چلہ کتا ہے چلہ کتا ہے کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے آج ہی بلکہ ہمارے شگرد بننے کے لیے بہت دور سے آئے تھے بچارے چودہ گھنٹے کی ڈرائیب سے آئے تھے شاگرد بننے کے لیے انہیں کہا کہ ہمیں جن نکالنے کا طریقہ بتایا ہے ہم نے کہا بہت آسان ہی ہم نے ان کو ان کو اسے میں خواب آیا خواب آیا ان کو مجھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہیں کہ یا جب آروں پڑھا کرے انہوں نے دس مندوں کو بتایا بقول ان کے خدا بیتر جانتا ہے ان دس کے دس کو بھی میں خواب میں آیا میں نے کہا ہمارے ہاتھ میں تو بہت سستہ ہو رہا ہوں کہ ہر جگہ ہی خواب میں جا رہا ہے بغیر طلاق ہی خواب میں جا رہا ہے مجھے علمی نہیں اور گیارہ مددوں کو خواب میں آگے وہ خیر آگے بچارے آج کھانا بھی یہی کھایا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دے گا شاہ جی اللہ تعالیٰ انہی کے پیسے کم کرے گا جو خرچ نہیں کرتے ہمارے پیسے بڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑھے تو یہ ذرا ملادہ فرمانے کے بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آدم علیہ السلام کی لغزش ترک اولا کا کفالہ کر دیتا ہے اس بندے کا اپنے باپ پہ احسان ہو جاتا ہے کہ غلطی باپ نے کی تھی بھگت میں رہا ہوں بہت بڑی بات ہے اللہ اس پر موت کی سختیاں ختم کر دیتا ہے جو بندہ رمضان میں روزے رکھ لے اللہ پہ واجب ہے اسے غریب نہ کرے لیجئے بسا ہے اب جنہوں نے نہیں رکھ رہے وہ بھی رکھے اٹھارہ گھنٹوں سے پیسہ نہیں آنا اللہ کی اطاعت سے پیسہ آنا بہرنا کون سمندہ ہے جس نے اٹھارہ گھنٹے جاب نہیں کیا دنیا کیا آخرت کی بھی بھوک پیاس سے اللہ اسے مچا لے گا دنیا کیا آخرت میں بھوکا پیاسا نہیں رہے گا نمبر چھے اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اس کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا ساتھ واجب اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اس کو میں جنت کے کھانے ضرور کھلاوں گا جو اٹھارہ گھنٹے تک حضور نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ایک خوشی تو یہ ہے کہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے دوسری خوشی یہ ہے ادھر افطار کر رہا ہوتا ہے ادھر اللہ کو مل رہا ہے لیتا ہے افطار کا وقت اللہ سے ملنے کا لہذا کیا ہی بہتر ہے کہ اللہ کو مسجد میں ملے نہ کہ اللہ کو پارٹی میں ملے یہ جو طریقہ ہاں آج کے لئے بن گیا ہے روزہ کشائی ہو رہی ہے بچوں کی کہاں ہو رہی ہے فلا ریسٹورنٹ میں روزہ کشائی کرنی ہے تو بھائی مسجد میں کیجئے نا اللہ کے گھر میں کیجئے سارا سال تو آپ کی سوشیالوجی ختم نہیں ہوتی اللہ کے مہینے میں تو سوشیالوجی چھوڑ دیں کم از کم اللہ ہی کے ساتھ رابطہ رکھیں میں ایک ساد ہے ساد بندہ ہے عرب فریدلفیا میں اس کا ایک ریسٹورنٹ ساد ریسٹورنٹ ہے مطع مصار میں چند دن پہلے وہاں پر پہنچا ہمارے دوستوں کے بچے کچھے پہن کر وہاں کھانا کھا رہے تھے پہلے تو انہوں نے سوچا کہ مولانا کو بتاؤ ہی نہیں کہ ہم کہوں نے پھر ان کی کسی کی بیوی نے کہا میں سن رہا تھا کہ وہ پہچان چکے ہیں ابھی نہیں بتاؤ گے تو ہر ممبر سے تمہارے خلاف سلواتیں آئیں گے ابھی بتا دو تو شاید وہ اٹھنڈے ہو جائے خیر وہ اٹھا لڑکا اٹھ کے اس نے آ کر مجھے سلام ولام کیا مولانا انکل یہ فو خیر میں نے کہا بھی کیوں کہاں پھر رہے ہوگا بس یہ کچھ ہی آ رہے تھے در ادھر وہ کچھے پہنے ہوئے جیسے کہ ماشاءاللہ ان کا آج کل قومی نشان بن گیا ہے ہماری قوم کا کچھے پہننے کا تو ساتھ سے میں نے پوچھا کہ ہاں بھئی رمضان میں تمہارا کیا پروام ہوگا اس نے کہا میں نے شیخ زندگی میں رمضان میں بزنس نہیں کیا رمضان پورا اللہ کی عبادت کی مزہ آیا نا اس طرح انسان کو ہمارے ہاں تو وہ دعائے امام زمانہ دعا افتتا وہ بندہ کوئی پڑھ لے تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا وہ پڑھ لے تو اس کے تو دشمن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے دعائے افتتا کیوں پڑھ لے حالقے امام زمانہ علیہ السلام کا حدیہ ہے وہ دعائے افتتا امیر المومنین کے شیعوں کے لئے نہیں تھی اس زمانے کے شیعوں کے لئے وہ صرف امام زمانہ کے دور کے شیعوں کے لئے آپ کو تو اس دعا کو چھوڑنے ہی نہیں چاہئیے جو امام کا تحفہ مگر یہاں پڑھتا کوئی نہیں آپ دعا پڑھانا شروع کریں تو آپ کے خود دشمن ہو جائیں گے مخالف ہو جائیں البتہ دعا پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ دعا پڑھے زحمت نہ بنا دے اس کو یہ بالکل درست ہے کہ اتنا نہ لمبہ کر دے کہ خود بھی وہ اونکھیں لے رہا ہو ظاہر ہے شریعت میں ایک موڈریشن ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اچھا آپ یہ فضائل رمضان کی بابت جو درست آج کا ہم نے بیان کیا اسی سلسلے میں ایک حدیث مہراج بھی سنے حضور نے پوچھا حضور نے پوچھا بارِ الٰہ روزہ رکھنے والوں کو کیا عطا کرتا ہے ما یا رب وما میراس السوم سوم کی وراثت کیا ہے اندر جو روزہ رکھے تو روزہ دار کو تو کیا دے گا فرمایا اس سوم و یورس الحکمت روزہ بندے کو وقت کا لکمان بلا دیتا ہے حکمت آیا جس نے جاوہ گو ہی نہیں کرے فضولیات میں نہیں جائے گا ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا یا ایواللہزین آمن استعینوا بسبر والسلات اس سبر سے مراد روزہ ہے اے ایمان والو سبر سے مدد مانگو اور نماز سے دیکھیں نماز ویسے پرائمری ہے مدد کے ایشو میں نماز سیکنڈری ہو گئی روزہ پرائمری یہ روزہ زیادہ مدد کرنا ہے پہلے مدد کرنا ہے پرغمان نے فرمایا کہ پانچ چیزیں خدا میری امت کو انعائت فرماتا ہے رمضان یہ فضائل رمضان میں نمبر ایک جیسے یکم رمضان ہوتی ہے تو اللہ میری ساری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے دوسری روزہ دار کے دہن کی خوشبو اللہ کی نظر میں انبر و کستوری سے افضل ہے تیسری بات ملائکہ ہر روز جتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہر روز روزہ داروں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں یعنی اف بی آئی خود دعا کر رہی ہے کہ اس بندے کو ہم نہ پکڑیں اللہ کی اف بی آئی چوتھی چیز خدا رمضان میں ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دو اور جنتوں کو روزہ داروں کے لیے ڈیکوریٹ کر دو پانچویں چیز جو رمضان میں ملتی ہے اللہ آخر شب رمضان میں میری ساری امت کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے دیجئے بلک میں اللہ مائل و کرم ہے جابر کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا یا جابر و حاضر شہر و رمضان جابر رمضان کا مہینہ آ گیا من سامنہارہو جو دن میں روزے رکھے و قام وردن من لیلہی اور رات میں تحجد بڑھے و غزہ بتنہو و فرجہو اور اپنے پرائیویٹ پارٹس اور پیٹ میں حرام کو لے جانے کی حفاظت کرے و کفل سانہو اور اپنی زبان سے یا وگوئی نہ کرے خرج من الظنوب کا خروج ہی من الشہر ادھر سے رمضان ختم ہوگا ادھر اس کا سٹیٹس ایسا ہو جائے گا جیسے شکہ میں مادر سے باہر آیا کوئی گناہ ہی نہیں سارے گناہ جابر نے کہا یا رسول اللہ ما احسن الحدیث حدیث کتنی اچھی ہے سرکار کہتے ہیں یا جابر ما اشد دشروت حدیث تو اچھی ہے شرطیں بھی تو سخت ہیں شرط بہت سخت ہے کہ پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنی ہے پیٹ کو حرام سے بچانا فضائلِ رمضان میں آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے آج کل کا یہ روزہ بڑا آسان ہے ایک روزہ ہوتا تھا دور پیغمبر کا حضور کے دور میں روزہ یہ تھا کہ اگر افطاری کے وقت کوئی روزہ دار سو جائے افطار نہ کرے تو جب وہ اٹھے گا تو اگلے روز کی افطاری تک اس کا روزہ کنٹینیو ہو جائے گا یعنی چوبیس گھنٹے کی بجائے اٹھتالیس گھنٹے چھتیس تو ہو ہی جائے گا اٹھتالیس نبی ہو تو چھتیس تو ہو ہی جائے گا حلال قائدہ اٹھتالیس ہی کہہ لیجیے تو گویا دو دن کا روزہ ہو جائے گا ایک صحابی رسول تھے بزرگ تھے بوڑے تھے حضرت خوات ابن جبیر انساری رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ خندق کے موقع پہ خندق کھو دی جا رہی تھی تو وہ بیچارے بے ہوش ہو کے گر گئے خندق کھو دتے ہو گر گئے روزہ بھی ہے اور خندق بھی کھو د رہے حضور نے پوچھا کہ کیوں گر گئے تو صحابیوں نے بتایا صحاب نے بتایا کہ ایسے حسین کو تکلیف تھی روزہ لمبا ہو گیا تھا جیسے ہی خود خوات ابن جبیر نے حضور سے ارز کیا کہ اس وجہ سے میں گر گئے سرکار کے روزہ بڑا لمبا ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی نے اللہ سے درخواست کی کہ بار الہ میری امت کے لیے سختی نہ کر اللہ کی ذات نے حکم چینج کر دی حکم چینج ہو گئے اور پھر یہ روزہ ہو گیا ڈان سے لے کر شرعی مغرب تک ورنہ کیا ہوتا ہمارے لیے بھی وہی اٹھالیس گھنٹے کا روزہ ہو جاتا یا چھتیس گھنٹے کا روزہ ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے نبی کے ایک صحابی کی سختی کی وجہ سے ساری امت سے سختی کو دور کر دیا اللہ کی کرم نوازی بھی دیکھیں حضور کی انعیت بھی دیکھیں اور پھر ہمیں چاہیے کہ جب اتنا آسان روزہ ہے اب تو خندق بھی نہیں کھو دی جا رہی اب تو قلعہ خیبر بھی کوئی نہیں فتح ہو رہا تو اب تو آسان سا روزہ ہے ائر کنیشن والا روزہ ہے ٹھیک ہے ذرا سا طویل ہے کیونکہ کھانے پینے کی عادت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ کھانے پینے سے دور رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اصولاً تو عرب الخیل السائم کہتے تھے گھوڑوں کو بھی وہ روزے رکھواتے تھے صدھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ گھاس اور پانی سے گھوڑے کو دور رکھو کیونکہ اس گھوڑے کو ہم نے لے جانا ہے میدانے جنگ میں تو کہیں گھاس اور پانی کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگنا آئے اللہ بھی یہی کر رہا ہے دیکھیں پرمیس صاحب کو نیند بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ رحمت خدا نازل ہو رہی ہے یہ رفضان سے پہلے ہی ماشاءاللہ وہ ہی رہی ہے وہ ہی رہی ہے رحمت خدا انتیاز جاں بھی ستا ہے یہ سارے در سنجھ جانا ہے کہ سونا ہی پاہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہاں گفتگو پہنچی تھی الخیل السائم گھوڑے اللہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ایک مہینہ میں اپنے بندے کو کھانے پینے سے دور رکھ کے اس کی پریکٹس کرا کہ کل اگر میدان میں یہ لڑے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے میدانیں جہاد نہ چھوڑ دے ہم نے لڑنا ہے پورے گیارہ مہینے ابلیس سے ہمارا جہاد ہے تو بھوک اور پیاس کی رہیرسل ہو چکی ہو کہ کہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے میدان نہ چھوڑ جائیں ابلیس کو شکست ہو اللہ کے بندوں کو فتح ہو اس لئے اللہ نے یہ رمضان المبارک کے روزے رکھے سماتم السیام اللہ روزے کا ٹائم بھی بیان کر دیا یہ بھی بیان کیا اُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ السِّيَامِ اَرْرَفَصُ اِلَا نِسَائِكُمْ کے پہلے میٹرمونیل سرویسز رات میں بھی منع تھی نکاح منع تھا رات میں بھی نکاح جائز نہیں تھا نہ نکاح جائز تھا نہ بھی بھی جائز تھی جیسے احرام میں حرام ہو جاتی ہے ایسے ہی تھا تو اللہ کی ذات نے یہ بھی کرم نوازی کر دی کہ ایسے نہ ہو کہ امتِ محمدیہ تلاش کرے بہانیں ہیلے چھپ چھپ کے کہیں نکاح نہ کرنا شروع کر دیں اللہ کی ذات نے اُحَلَّ لَكُم لَيْلَةَ السِّيَامِ اَرْرَفَصُ اِلَا نِسَائِكُمْ رات کے وقت میں میٹرمونیل سرویسز کی بھی اجازت دے دی وہ ہمارے ملک صاحب تھے بجائرے کہنے لگے اللہ بھی بڑا سمجھدار ہے اسے پتا ہے کہ روزے سے ٹوٹ چکے ہیں کیا میٹرمونیل سرویسز کریں گے ٹوڑنے کے بعد دعوت دے رہا ہے جوڑنے کی آج کا درس بس یہیں پر اختتام فزیر ہو رہا ہے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس فضائل رمضان کے ٹوٹے پھوٹے درس کو قبول فرمائے اور جو درس قرآن بارہ سال سے یہاں ہو رہا ہے اس کو جلد ون ناس تک پہنچائے اور درس قرآن میں لوگوں کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک میں مومنین مومنات کو المہدی سنٹر میں آنے کی توفیق دے افطاریوں کو اسپانسر کرنے کی توفیق دے اور ڈونیشن کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم نے پیعاف کا سلسل شروع کیا ہے اللہ اس میں ہمیں کامیاب ہو کامران فرمائے اور اللہ ہمارے کج مجھ سخن قبول فرمائے آمد رمضان سے قبل استقبال رمضان کے طور پر آج کے درس کو ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ قرآن دے بارالہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جو مومنی مومنات المہدی سنٹر سے تعلق رکھتے تھے آج دنیا میں نہیں ان کو جوار اہل بیت میں جگہ آتا کر خاص طور پر سید مجاہد حسین قازمی غلام نبی چٹھا اسد رزوی ایڈی چودری غزنفر بخاری پروفیسر ڈاکٹر تسنیم حیدر قازمی خرشید انور میسیز روبینہ روبینہ علی اور روبینہ میہ ظلفقار شاہ بخاری اور دیگر جن کے نام میں اس وقت نہیں نے پارا ستوت جعفری وفادار عباس اور شاندار عباس جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں بارالہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے بھائی بہنوں سے کہ اس سنٹر میں ہر نماز کے بعد بھی فاتحہ ہوگا اور ہر سیشن کے بعد دعا ہوگی تو اگر کوئی ہم سے کتائی ہو گئی ہو اپنے من مرحوم بھائی بہنوں کی بابت تو اسے معاف فرما اور ہمیں ہمیشہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما بارالہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ تجھے آنے والے رمضان کا واسطہ سچے نبی اور ان کے سچے خلیفوں کا واسطہ قیمہ اتحار کا واسطہ بارالہ قرآن کا واسطہ جو اس رمضان میں آنے والے رمضان میں لیلت القدر آنے والی ہے جو رمضان میں نازل ہوا ساری کتابوں کا واسطہ سارے نبیوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما ہر علاج جس میری ٹیم نے میرے ساتھ مدرست القرآن میں سال بھر تعامل کیا ہے سنٹر میں سال بھر تعامل کیا ہے ان کو جزائے خیر مرحمت فرما ہر علاج جنہوں نے سال بھر سنٹر کا بائیکارٹ کیا ہے ان کو ہدایت فرما اور جو بچے یہاں سے گریجویٹ ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے تجویت پڑی ہے ان کو لائک اور نیک بنا جنہوں نے ڈونیشن دیا ہے اور جو پے آف اسکیم میں ڈونیشن دیں گے ان کے سب کے ڈونیشنز کو قبول فرما بارلا نام بنام جتنے بھائی بہنوں نے مدرست القرآن میں جمعہ کے سیشن میں محرم و سفر و رمضان میں وفایات آعیاد شہادات کی مجالس و محافل میں سنٹر کے ساتھ تعامل کیا ہے ان کی زندگی کے ساتھ تعامل فرما بارلا تجیزت و جلال کا واسطہ جو سنٹر کا جھاڑو دیتے ہیں ان کی قبروں کے جھاڑو دلوا اور ان کی قبروں کو آسان فرما جو اللہ کے گھر کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما بارلا جو بیبیاں اور مرد سنٹر میں گندگی پھینک کر جاتے ہیں ان کو نصیحت فرما بارلا ہا ہمارے پاس جو آقا کی منٹلٹی ہے ان کو آقاوں کی منٹلٹی سے غلامان اہل بیت کی منٹلٹی پہ واپس لیا بارلا جو ہمارے سنٹر کے خلاف باہر پرابگنڈے کرتے ہیں ان کے پرابگنڈوں کو فیل فرما ہمارے سنٹر کو آباد و شاد فرما بارلا جو بیبیاں قسم کھائے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتی ہے سنٹر میں آنے سے ان کو ہدایت و نصیحت فرما دروس قرآن میں مرد خواتین کو آنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما بچوں کو درس قرآن میں مدرست القرآن ملانے کی توفیق ادا فرما جناب زفر شاہ صاحب جو ہمارے آفس کے انچارج ہیں واپس آ چکے ہیں بارلا ہا ان کو صحت ادا فرما اور نصر شاہ جنہی کا نام میں بھول گیا تھا جو ہمارے وہ بھی سنٹر کے بانیان میں سے تھے ان کو حضرت عباس کے جوار میں جگہ عطا کر جو میڈیا والے ہمیں سے تعاون کرتے ہیں ان کو جزائے خیر دے ہمارے المہدی ٹی وی کو کامیاب و کامران فرما ہمارے المہدی ٹی وی کے جو مینجر ہیں مولانا وسیم عباس اور جو ہمارے پروگرامز کر رہے ہیں مولانا حادی باکری اور آغا ماجد حسین موسوی اور ہمارے منظور میاں صاحب ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمارے ملک سحیب آوان زحیب آوان اور حسین رضا جو نیو یارک کے اسٹوڈیو کو آپریٹ کر رہے ہیں ان کی توفیقات آلیہ میں بھی اضافہ فرما بارے اللہ ہماری انتظامیہ بورڈ آف ٹرسٹیز بورڈ آف ڈریکٹرز خزانچی صاحب سیکری جنرل صاحب ڈریکٹر پروگرام تمام ہمارے خدمت گزارانے المہدی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی ہر تکلیف سے انہیں محفوظ فرما بارے اللہ ہم سب کے قرضے ادا فرما آمد رمضان ہے بارے اللہ اس رمضان میں ہزار رکعت پڑھنے کی توفیق ادا فرما پہلی بیس راتوں میں ہر رات بیس آخری دس راتوں میں ہر رات تیس تین شبہ قدر میں سو سو پڑھنے کی توفیق ادا فرما بارے اللہ اس رمضان میں ہر نماز کو تعقیبات اور نوافل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے آنے والے رمضان میں ہر رات نماز تحجد کی توفیق ادا فرما ہمارے بھائی بہنوں کو کم از کم ایک سپارہ بیلی بڑھنے کی توفیق ادا فرما بارے اللہ جو سات بجے ہمارے ہاں یہاں سپارہ شروع ہوگا جسے آغا مختار حسین پڑھائیں گے اس میں سب بھائی بہنوں کو شرکت کرنے کی توفیق ادا فرما آغا مختار حسین کو بھی وقت بیانے کی توفیق ادا فرما مولانا محمد ابسار نقوی صاحب جو یہاں خدمت کریں گے ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما ہمارے خبر علی خبری صاحب شائر اہل بیعت کی شائری میں اور اضافہ فرما ان کے رزقمال میں برکت ادا فرما ان کو مزید سنٹر کی خدمت کی توفیق ادا فرما بارے اللہ تجھے عزت و جلال کا واسطہ جتنے ہمارے بھائی اس وقت موجود ہیں جناب حاجی نظیر چٹھا صاحب جناب سید اختر علی شاہ صاحب ملک عابد حسین آوان صاحب برادر جعفر جو پینسلوینیا سے آئے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے برادر فہیم رضا صاحب اور ہمارے حمید منحاس صاحب پرویز رزوی صاحب علی رزوی جناب حاجی امتیاز حسین شاہ نقوی صاحب اور آغا برکت علی آغا مختار حسین اور اسی طریقے سے سید علی قازمی اور محمد اقبال خلیفہ نفیس الحسن اور مزید جو ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں یا بچے یہاں میں بیٹھے ہیں بارے لہا تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان کی ساری حاجتوں کو پورا کر آنے والے رمضان کی برکت و نعمتوں سے ان سب کو نواز دیں ان سب کو خدام القرآن میں شمار و شامل فرما ہمارے اکرمیاں کی بھی جو ہوائی یہ شرعیہ ہے وہ پوری فرما بارے لہا جو لوگ گرین کارڈ لینے کے بعد بھاگ چکے ہیں ان کو واپس لیا ہے بارے لہا تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جو ہمارے اور بھی بھائی تشریف فرما ہے اہل سنت سے جو ہمارے بھائی تعلق رکھتے ہیں آج ہمارے درست میں آئے ہیں ان کی توفیقات آلیہ میں اضافہ فرما ہے یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہمارے ترسٹیز کو ڈریکٹرز کو عہدداروں کو سنٹر میں آنے کی توفیق اطاف فرما ہے غائبانہ افطار کی وجہے حاضرانہ افطار کی انہیں توفیق مرحمت فرما ہے بارے لہا جن کے بچوں نے امتحان دیئے ہیں یا امتحان دینے والے ہیں ان کو کامیاب فرما ہے آج ماشاءاللہ کسرت میں بچے یہاں موجود ہیں بارے لہا ان بچوں کو لائق اور نیک بنا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وعجل اللہم فی فرج مولانا